مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ لیکن اتنے لفظ کہہ دینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی اب مسلح پر بیٹھنا اپنی زندگی کا پکہ معمول بنا لے گی جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری اس بات سے میرا میاں خوش ہوتا ہے تو وہ تو اسلام کو اور زیادہ خوشی کے ساتھ کرے گی اب دیکھئے تین سیکنڈ کا ایک فکرہ آپ کی بیوی کی زندگی کے رخ کو نیکی کی طرف موڑ دیتا ہے وہ بیچاری گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کرے گی اس خوشی میں کہ میرا میاں اس وجہ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے مگر آپ نے تین سیکنڈ کا فکرہ بولا کہ مجھے مسلح پر بیٹھی آپ بڑی پیاری لگتی ہو بس اتنا سا فکرہ کہہ کے آپ نے بیوی کا دل جیت لیا اور بیوی کو نیکی کے راستے پر آپ نے مزید پکہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ چاہیے کہ اچھے کاموں کی انسان تعریف کرے تاکہ دوسرا بندہ اس کام کو پھر اور زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ کرے ایک تیسرا سنیلی اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کالچو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان توجہ نہیں دیتے لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہے عورت کے اپنی سہولت کا دخل ہے عورت کا اپنا اس کے اوپر آرام جو ہے اس کا دخل ہے ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے مثلا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی آٹا گھونتے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھن کے کام ہے نا یہ عورت کے خاص اپنے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں مرد کا تھوڑا سا کوئی توجہ دے دینا مشورہ دے دینا بات پوچھ لینا دلچسپی لے لینا یہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب بن جاتا ہے لہذا آج یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ جا کے روٹیاں ہی پکاؤ مگر ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو دو لفظ اچھے بول دی دیئے کہہ دی دیئے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا یا مثلا کچھن میں کسی چیز کی ضرورت ہے عام طور پر مرد لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جبکہ عورت کو روزانہ وہ مسئیبت پیش آتی ہے مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلان چیز کی ضرورت ہے مجھے کھانا بناتے ہوئے فلان چیز میرے پاس نہیں ٹوٹ گئی یا نہیں ہے اب آپ جو ہے اس کو اگر بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود کئی دن تک نہیں لائیں گے تو پھر عورت یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تو کم از کم کتن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں ان کو ضرور جو ہے آپ لائے کریں اور اس میں دلچسپی لے لیا کریں آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیوی کے اوپر بہت پوزیٹیو امپیکٹ بڑے گا چنانچہ ایک خانون صاحب ذرا 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 زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے انہوں نے جب گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سفرد کر دیا کہ جیسے آپ تو ہوگی وہ ایسے گھر بنے گا مگر کہنے لگے ایک چیز میں اپنی پسند کی بنواؤں گا اس نے کہا وہ کیا کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کی بنواؤں گا اس نے پوچھا کہ وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے کہنے لگے اس لیے تو میں بنواؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے اب بتائیے کہ دو فکرے تھے اس دو فکرے سے بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں اپنی پسند کا بنواؤں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا چنانچہ سارا گھر تو بنا سو بنا کچن کچن چیزیں جو خامن نے خود خرید کر لائے یا اس کا ڈیزائن اچھا کر دیا تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لائیا یہ فلاں تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں سے دلخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے اس میں تھوڑا سا خامن کی دلچسپی لے لینا متنب ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کے دے دینا اس سے عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا خامن میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے ان کا گھر میں آتا گوندنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں اس میں خامنوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ نہیں بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو اور جب تم اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ خواپ ریٹ کروگے تو کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں میرا خامن میرے ہر کام پر نظر رکھتا ہے اور کم از تو مجھے اس کی تائید حاصل ہے اور مجھے اس کی ہلپ نصیب ہے اور مجھے اس کی جو ہے وہ کبرج حاصل ہے اس سے اس عورت کے دل میں خامن کی محبت بڑھ جاتی ہے بیوی کی ضروریات کا خیال خامن نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے ضرورت تو خامن کی ہے فرض بھی اسی کا ہے کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں سردی لگی وقت کے پیغمبر آگ دھوننے کے لیے چل پڑے آگ دھوننے کے لیے نکلے بیوی کے لیے پرودگار کو پسند آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سر پر آسے سر پر آس پرما دیا تو معلوم ہوا کہ اگر وقت کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا بہن بھائی کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا ایک بندے کی خاطر اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا بیوی کو پھر گھر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہتی جب خامد آتا ہے اور پکت اس کو کھانے اور سونے کا کام ہوتا ہے اور کسی بات سے اس کو کوئی غلط ہی نہیں ہوتی اس لیے یہ بھی اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے یہ آپ ایسے کر لیا کریں کوئی دل میں آپ کے مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں آپ دیکھیں گے تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو دیوی جو ہے یوں محسوس کرے گی کہ میرے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور میری ذات میں دلچسپی ہے اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے چنانچہ مجھے لے ممیزنی line دیا